اسلام علیکم ویلکم در شاید یوٹیوب چینل اور ایک بہت بڑا میچ ہوا آپ نے دیکھا ہندوستان با مقابلہ اسٹریلیا اسٹریلیا جو بڑے ایٹیچوٹ کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ بھاگ کے نکل گئی ہندوستان کے خلاف اور بڑا تگڑا میچ کیلا پہلا میچ انہوں نے جیتا اور انہوں نے بڑا پھینٹا لگایا ہندوستان کو یہی اسٹریلیا کی کامیابی ہے کہ وہ ایسی ایٹیچوٹ کے ساتھ بیچ میں آتے ہیں کہ اگر آپ نے اسی ایٹیچوٹ کے ساتھ ان کو نہ پکڑا تو وہ آپ کو پکڑ کے بہت مارتے ہیں اور یہ ہی ہوا پہلے میچ میں اور انڈیا باگڈان لگا اور انڈیا برکولی سپرائز لگا اور شاکٹ ہو گیا ایک دم اچانکہ ان کے ساتھ ہوا کیا وہ سمجھے یہ اچھائید یہ جننگا کی ٹیم ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے مار لیں گے آرام سے لیکن وہ الٹا پلے پڑ گیا لیکن آج کے میچ میں کیا ہوا کہ ہندوستان نے سیم ایٹیچوٹ سیم غصہ سیم برینڈ آف کرکٹ جو کھیلی وہ اسٹریلیا کھیلتا ہے ان کے خلاف کھیلی اب جب وہ انہوں نے کرکٹ کھیلی ٹاوس کے علاوہ باقی سب کچھ ان کے فیور میں گیا لیکن ہندوستان نے راج کوٹ کی پیچ کے اوپر تین سو چالیس رنز بنائیں اور تین سو چالیس رنز کیسے بنائیں اور کیوں کر کے بنائیں کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندوستان نے کسی بیٹسمن نے سیل فیش نہیں کیلا کسی بھی بیٹسمن نے یہ کوشش نہیں کیے کہ وہ اپنے لیے کیلے اور یہ بڑا کلیر میسیج نظر آ رہا تھا ڈریسنگ نوم کی جانب سے کہ بھائی صاحب یہ ہم نے میچ جیتنا ہے ہم نے پروو کرنا ہے کہ انڈیا is a better side than than استریلیا اور پروبیلی اٹ پار with استریلیا اور دنیا کے نمبر وان سائیڈ ہے تو ہم نے سیل فیش ننگز نہیں کیلنی تو شیکر دون کو یہ میسیج بڑا کلیرلی پہنچا ہے روح شرما نے بچی باری کی پہنٹالیس کیا شیکر دون جب آئے انہوں نے بڑا لمبے چوڑے رنز کیے لیکن سنسلی مس کر گئے لیکن سیل فیش کہیں بھی نظر نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ سٹرائک ریٹ آپ کا ہنڈر پلس اباب ہونا چاہیے اٹ اینی گیون کاؤس کیونکہ تین دارے ہیں اس میں بھی آپ اگر اور از اوپنر آپ آ رہے ہیں تو پھر اگر آپ رنز نہیں بناتے ہو یا تیز نہیں بناتے ہو تو پھر obviously there is a lot of questions لیکن اچھا لگا کہ جندوستان کی بیٹنگ لائن اپ from the front from the start right from the word go لگا کے مقابلے کے لیے آئی ہے اور ڈرے نہیں ہیں اور آج وہ پڑ گئے ہیں مچل سٹار کو جو پڑنا چاہیے تھا اور وکٹ بڑا مزدار تھا آ کے آتے ساتھ ہی سٹروک کھیلے روح شرما نے تھوڑا سا ایزی کیا شکر دھون کو لیکن having said that جو سب سے مین جو امپورٹن چیز جو ہوئی اس میچ میں وہ فاللی یہ ریلائز کر گئے ہیں کہ ورات کو لی کو نمبر تین ہی آنا چاہیے ٹھیک ہے جب وہ بڑا بیٹس من نمبر تین آتا ہے تو آپ کا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اگر آپ کو سکور ملا ہو یہ یاد رکھ کہ ایک چیز تو مانترا یہ تو سیٹ ہے نا ہندوستان کے لیے کہ جب بھی پہلے پانچ بیٹس من رنز کریں گے ٹاپ آرڈر کے کہ ہندوستان ہمیشہ بھیل رنوے رنوے ویدہ 300 پلس رنز لیکن کولی کا بہت ہی اے میں آنا نمبر تین پہ کیونکہ جب ایک اچھی پارٹنشپ لگی ہو کولی رننگ بیٹوین دو بکٹس پڑے تیز رنز لیتے ہیں سٹریک ریڈ بہت اچھا ہے ان کا ان کا رنگ بیٹوین دو بکٹس جو سنگل چوراتے ہیں جو دبل چوراتے ہیں جو تین تین رنز لیتے ہیں بکاوز ایس ایکسٹریم فٹنس جب وہ چوراتے ہیں رنز تو پھر ایک دم لگتا ہے آپ کو لگتا تو نہیں شاید تیز کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو سٹریک ریڈ دکھو گے تو وان ٹوینٹی وان ٹھائٹی وان فورٹی اپوگ ہوگا سٹریک ریڈ بکاوز ہی ڈسٹریک ریڈ کیل راہول کے چوتھے پہ آئیں گے پانچ پہ آئیں گے فائنلی ان کا نمبر سٹ ہوا اور جان چھوٹی ہندوستان کی کیونکہ وہ سارے پھسے ہوئے تھے کہ میڈل آرڈر میں نکالنا تو ہے نہیں کیل راہول کو کیونکہ ان کے بڑے فیورٹ پلے رہے ہیں روائرات کو لیک ہے اور اس لیے کونسٹنٹلی کھیل رہے ہیں لگتار کھیلی جا رہے ہیں لیکن پانچ نمبر پہ بھی آکے انہوں نے اپنی افادیت دکھائی انہوں نے کہ میں کسی بھی نمبر کا بیٹسمنٹ بند سکتا ہوں اور یہ ان کی لئے اچھا تھا کیونکہ آرے والے وقت ہم دیکھیں جب ٹیم میں اتنا بڑا بیلنس ہو جب اتنی لمبی چوڑی بیٹنگ لائن اپ ہو تو اس میں کبھی آپ نخرے نہیں کرتے ہو آپ نخرے نہیں دکھاتے ہو آپ پھر جب بھی آپ گیون رول دیا جاتا ہے فور دی ٹیم سیک آپ سکور بناتے ہو فور دی ٹیم سیک آپ اس میں اکامنڈیٹ کرتے ہو لیکن اب جب ہندوستان 340 کر گیا اور جب ہندوستان نے اچھا لمبا چوڑا پھینٹا لمبا سو ہوا نہیں لیکن لمبا سو آپ بینگلور میں دیکھیں گے لیکن ایک جو لگی مجھے اچھی چیزیں ہندوستان نے انہوں نے پن پوائنٹ کے جن بولروں کو انہوں نے چھوڑنا نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے نہیں چھوڑا اس دفعہ مارا اگار کو بھی مارا پھر انہوں نے مجھے سٹاک کو بھی پینٹی لگائی مجھے کامنز کو بھی پینٹی لگائی زیمپا لکنگ گوڑ پٹ سل رنز دی انہوں نے لیکن انسیسی سکرکٹ میں لگتے ہیں رنز بنتے ہیں لیکن but having said that you know ہندوستان لکٹ اب بچ مچ مچ بیٹر سائیڈ کانفیڈنٹ لگا ڈرے ہو نہیں لگے ڈرنا تھا تو پہلا ونڈے جیسے کھیلا اور اسی ایٹیشوٹ کے ساتھ دوسرا ونڈے کھیلتے ہیں تو یہ فارق ہو جاتے ہیں بلکل ہی مطلب ہے یہ کانفیڈنٹ بھی بلکل ہی ان کا گر جاتا اور یہ بہت کفضول ٹیم بن جاتے ہیں لیکن اب جان آئیے سیریز میں یہ سیریز دیکھیں میں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ تین ونڈے سے پتہ نہیں چلتا کیونکہ بڑی ٹیمیں کم بیک کرنے کے لیے صرف ایک ونڈے چاہیے دو ونڈے میں آپ کو پتہ لگتا ہے ایک چیز تو یہ ہوگی کہ بیکنگ لائنپ نے آج پروف کر دیا without being selfish they went out there and attacked with the same attitude of Australian and off you go 340 اور سکور دیکھیں سکور جب تین سو پلس لگتا ہے دنیا کے کوئی بڑی ٹیم ہو وہ آپ اس کو چیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا نیویز come back to a balling for Hindustan Shami I always told you he's my favorite fast baller because اس کے پاس وہ ہر کچھ ammunition ہے وہ اسلا ہے بھارود ہے اس کے پاس جہاں پہ وہ اچھی balling کر سکتا ہے اس نے وارنوں کو چلتا کیا ٹھیک ہے جی پھر اس نے جب out کر لیا تھا لیکن the pressure points جس نے pressure بنایا ہے جو دنیا کا سب سے بہترین baller بنتا جا رہا ہے اور بن گیا ہے obviously وہ ہے بھومرا بھومرا یہ keeps یہ آپ کو نا جیسے سانس دبوشتا رہتا ہے تو اس طرح یہ سانس گھونٹ دیتا ہے بیٹسمنوں کا اگر یہ وقت نہیں لے رہا تو آپ کی لئے رنز بھی نہیں دے گا جب یہ رنز نہیں دیتا تو obviously it's easier for other fast baller to take pickets جیسے میں اگر آؤٹ کر رہا تھا اگر میں تیز balling کر رہا تھا نا 2006 کی بات کر رہا ہوں اگر میں ایک طرف سے بہت تیز balling کر رہا تھا انڈیا خلاف کراچی ٹیسٹ میچ میں ادھر سے محمد آؤٹ کر رہا تھا but it's not because of میرا pressure تھا لیکن آسف was a very complete fast baller لیکن اس کی جو نپ اور swing تھی وہ پکڑی جن جا سکتی تھی لیکن pressure دونوں طرف سے بنتا ہے جب دونوں fast baller came along together سیننی نے بیچی بولنگی جب دونوں came along together تو obviously جب 340 change کرنا تھا تو وارنر صاحب بھی کھول گئے اور لیکن ایک جگہ پہ لگا کہ سٹیون سمیت اور لبوشن کہیں یہ یہ لین ہے جائے مجھے مجھے اور وہ لے بھی گئے تھے یہ یاد رکھئے گا کہ تھوڑی سے کرا ہلپ ملتی ان کو تھوڑی سے اوپر سے تھوڑی سے اگر وارنر وارا چلے ہوتے imagine گرے گر پارٹنشپ ہوئی ہوتی تھوڑی سے بات اور سٹیون سمیت بھی دسکس نیچے سکھیل پھر بھی یہ مجھے پسکتا اور آج کل کے دور میں 340 کرنا بھی کوئی نوکھا کام نہیں ہے بھائی سے اتنی آسان کرکٹ ہے آج کل ام سری to say this بٹ یہاں پہ تین دائریں جاں 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 جتنا مرضی مارو پیٹر لگو لیکن سٹیون سمیت پروون اس ورث اگن بکوز ایس اور فورمیٹ کا ہر سیزن کا پلیر ہے اور سو اس لبوشن بٹ اتنگ ہاتس آف اسٹریلین بکوز چھوڑتے نہیں آپ کا پیچھا وہ لگے رہتے ہیں لڑائی لڑتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ بارن انڈین بولنگ لکھت گوٹ انڈین بولنگ کو ایک کارفیڈنس آیا کہ یار کہ ہمیں تین سو سے کم چیز کو نہیں روکنا ہمیں تین سو اباو چالیس کو روکنا ہے تھوڑا جگرہ بڑھ جاتا ہے فاس بولر کا کہ یار ابھی میرے پاس مارجن ہے کہ میں اٹیک کر سکو لیکن بٹ رمیمبر دیس وان تین کبھی بھی رنز برچانے نہیں جانا کبھی رنز بچانے نہیں جاتے آپ جب رنز بچانے جاتے ہیں آپ کو ماروی پڑتی ہے لمبی چھوڑی آپ کو پھینٹا بھی لگتا ہے پھر اور پھر آپ کو وکٹیں بھی نہیں ملتی جب آپ کے پاس پلان اے ہوتا ہے جب پلان اے ہوتا ہے جب آپ کے پاس پلان اے is to get some wickets that's it just all keep on planning how I'm going to take wickets میں کس طرح study کر رہا ہوں بیٹسمن کو میں بیٹسمن کو پڑھ کیسے رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہے میں نے کیا کر رہا ہے اگر وہ میری فیلڈ کے ساتھ سمجھ کے میری بولنگ کو سمجھ رہا میری بولنگ کو سمجھ رہا ہے فیلڈ کے ساتھ دیکھ کے میری بولنگ کو سمجھ رہا ہے تو I need to be smarter than the بیٹسمن when that happens you know you become a better فاسس بولر and now I really think that the series is on now اب یہ دیکھیں یہ اب ہے یہ اب آیا ہے مزا جب دو دلیلی ٹیمیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں تو پھر ٹیلنٹ کے پاس چلتا ہے پھر کریکٹرز باہر آتے ہیں پھر زرہ گالم گوچھرہ دھکا مکی یہ پتا چلتا ہے تو بھی آجا میں بھی آجاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے کرکٹ کا ایک اصل کلر یہ چیز میسنگ ہے بڑے عرصے سے دنیا کرکٹ میں جس پر سے کرکٹ نیچے 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 کوئی کرکٹر نہیں ہے تو پھینٹا لگا ہے اور ٹکセر کی پیٹا کوئی کنیتا ہے کنیتا کنیتا ہے butев اینڈیا نیچے کا ٹکڑ دلے بہ مل conqu advantages پھینٹا ہے پھینٹا ہے پھینٹا ہے visible پھینٹا ہے گزر چاہئی Program personne گزر چو�mic کنیتا ہے یہ شکریف ہے اسے یہ کے لئے نمبر جنگلوست لگے ہونے جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لما چوڑے ہوتے ہیں تاسونسز 같습니다. لئےumm جام پیک ہاؤس اور یہ بینگلور کا سب سے بڑا خوبصورا سٹیڈیم بھی ہے اور اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہندوستان ورسز اسٹریلیا صرف دی بیٹل آف کانفیدنس ہے اور پلس جو پہلے جس کو دبوچ گیا جو 300 اب امیجن کریں اسٹریلیا لکنگ دو بات فرس ان بینگلور 300 باب کر جاتا ہے تو وہ پھستا ہے بٹ ہیوہنگ سیکھتا ہے ہیوہنٹو سی ورات کو لیز 100 اگر اس مائچ میں نہیں ہو اگلے مائچ میں ضرور کرے گا اور وہ تگڑا کپتان ہے دلیر لڑکا ہے اور وہ دیکھا اس نے یہ کپتان کی کریکٹرز ہوتے ہیں بیش میں جب یہ ورات کو لی جیسا کپتان ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہیں آپس میں پھر وہ لڑتا ہے کہ میری ٹیم کو کیسے انہوں نے بے کلی بچوں کی طرح دبوچ کے مار دی ہے میں واپس واپس ہی کراتا ہوں ان کی میں کم بیک کراتا ہوں جب یہ خوبص soap کی کرٹنے کا کرکت ہے کی کرٹنے کا کرکت ہے کی کرے کرٹنے کا کرکت ہے Howard کو JIM ہ and love you all. Bye.